اللہ فرماتے نے میرے پاک پیغمبر میرے نبیت سردار پیغمبر میرے لادل اور چہت محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنے محبوب پیغمبر جو دو تو آڈیاں بیویاں لو میں جو احکام دسے نے اونا تے جدو عمل کرنگیاں لائیں وہ احکام کی نے فرمایا اللہ کریم نے یا نسان نبی لستن کا حدل من النساء فرمایا اے میرے پاک پیغمبر دیو بیویو اے میرے محبوب پیغمبر دی ازواج متحرات تو سی عام عورتہ تراتے نہیں ہونا تو آنو عام مومنات عورتہ تو اللہ نے وعد مرتبہ نال نوازے مگر مرتبہ قدویں فرمایا این اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض و قلنا قولا معروفا فرمایا اللہ کریم نے میرے پاک پیغمبر اپنیاں بیویاں نواک دے ہو کہ جدوں کوئی دروازے تے مسئلہ پچھنواستے آوے جدوں کو دروازہ کٹ کٹاوے تے ہولے دینے آہستہ آہستہ نہیں گو بولنا یعنی انج نہ لگے کہ جمیں پر کشش آواز نہ لے کا عورت گال کر دیئے تے او دی کشش اندر آ کر کے مریض دل جنہ دلاندر شیطان نے بیماری پارک کیے او دل اس آواز دی طرف مائلو جہاں دینے انج دی آواز نہ ہوئے بلکہ فرمایا ہے و قلنا قولا معروفا گفتگو کرنی ہے تے بڑے ایسے لہجے نال کرنی ہے کہ اگلے دل اندر اے آواز دی کشش بھی نہ جاوے اور جناب تو آڑی بات بھی مکمل ہو جاوے دبنگ لہجے دینال گفتگو کرنی ہے اللہ خو اکبر اور نہ ہی زیادہ بات کرنی ہے صرف اور صرف جتنا مسئلہ پوچھے آ جائے اتنی بات میان کر کے ادھے بعد اپنی بات نو ختم کر دینا ہے اگر اللہ کریم نے فرمایا ہے و قرن فی بیوت کن ولا تبر جن تبر جل جا ہی لیتیل اولا اللہ فرما دے نے میرے پاک پیغمبر دیو بیویو اپنے گھر اندر قرار پکڑنے ہیں اپنے گھر اندر رہنے ہیں جناب چار دیواری دا جو پرد ہے انہوں بلو سے خات رکھنے ہیں و اقمنا الصلاة نمازہ نو قائم کرنے و آتیل الزکاة زکاة ادا کرنی ہے و آطعن اللہ و رسولہ اللہ تیود رسول دیتاعت کرنی ہے یعنی اس آیت طیب اندر اللہ کریم نے کرنا والا لفظ بولے آتے ساری ازواج متحرات نو مخاطب کر کے بولے آئے یعنی عورتہ واسطے لفظ خاصے کرنا مردہ واسطے نہیں صرف اور صرف عورتہ واسطے نالی اگر اللہ کریم نے فرمایا اقمنا قائم کرنے تے حضور دیا بیویاں نو نماز قائم کرنے دا حکم دیتا ہے و آتیل الزکاة زکاة دا کرنی ہے تے حضور دیا بیویاں نو زکاة دا کرنے دا حکم دیتا ہے و آطعن اللہ و رسولہ اللہ تیود رسول دیتاعت کرنے اے خاص حکم اللہ کریم نے سنے محمد دیا بیویاں نو فرمایا ہے اے جدو پورے دا پورا رکو حضور دیا بیویاں دے بارے نازل ہویا ہے نالی اگر اللہ دا اعلان ہویا ہے فرمایا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَا اَهْلَ الْبَيْتُ فرمایا ہے جدو تسی نماز قائم کر ہوگے جدو تسی زکاة دا کر ہوگے جدو تسی اللہ تیود رسول دیتاعت اور فرما برداری کر ہوگے جدو تسی جناب گھار اندر قرار پکڑ ہوگے جاہلیت والیاں آدھتانو جدو تسی چھڑ دے ہوگے فرمایا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ عَوْدُ وَتُوَا دِنَالَ اللَّهُ دَا اِرَادَهِ غَيْتَ کہ فرمایا لِيُذِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَا تو آڈے تو رجاست نو تو آڈے تو نجاست نو پلیدگی نو دور لے جاوے اَهْلَ الْبَيْتِ اے اَهْلِ بَيْتُ تو آڈے تو نجاست نو اللَّهُ دور کر لَوے نال یہ کہ اللہ کریم نے فرمایا وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُ چاہدے نے کہ تو انو پاک کر دے اللَّهُ اَكْبَر جَدُوِ اے آیتِ تَيِّبَا نازل ہوئی نا سنن ترمدی اندر اے حدیث موجود نیرے اور تو آڈے پیر مرشد آمنا دلال عرب دیدر یتیم شیمہ دے ویر جگون دے پیر جنابِ محمد قریب صل اللہ علیہ وسلم سنے پاک پیغمبر او دو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نا دے گھر اندر موجود سن میری تیری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جدوِ اے آیتِ تَيِّبَا نازل ہوئی اللَّهُ اَكْبَرَ اللَّهُ اے جناب پیارے پاک پیغمبر نے اے آیت پڑی نا لی اللہ دے نبی نے اپنی چادر دے نیچے سیدہ فاطمہ نو کر لیا نا لی پیارے حسن نو بولایا مولا حسین نو بولایا مولا علی نو بولایا رضوان اللہ کی علی مجمعین نا چارانو بولا کے اپنی مزمل والی چادر جے دے بارے رب دا قرآن بولیا فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلہ اے مزمل والی چادر دے اندر پیار علی نو سیدہ بی بی فاطمہ نو مولا حسن حسین رضی اللہ تعالی نو ہم اجمعین نو اے چاراں سے آبانو اے میں چادر دے نیچے فرمایا ہے نالی میرے نبی جنہیں ہاتھ تو ٹھالے خیدنے اللہم اولئی اہل بیتی اللہ اے جڑے میرے چادر دے نیچے نے اللہ اے نالی اہل بیت اندر شمار فرما یعنی آئے تنازل ہون دے بعد اللہ کریم نے پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے اپنے ربد حضور دعا کر کے سیدہ فاطمہ نو حضرت علی نو سیدہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم نو اے نا چاراں نو دعا کر کے اہل بیت اندر شمار کروایا یعنی اللہ جو میں میری یہاں ازواج متحرات اہل بیت نے اللہ اے نا چاراں نو میرا اہل بیت بڑھا نا لیا کہ اللہ دے نبی فرما دے نے فَعَذِبْ عَلْهُمْ الْعِجِسَائِ اللہ اینا تو ہی نجاست نو دور لے جائے وَطَحِرْهُمْ تَطْحِيرًا اللہ اینا نو میعویں پاک فرما جو میں میریاں پیاریاں بیویاں نو تو پاک فرما چھڑیا اللہ اے پر اللہ اللہ یعنی معلوم ہویا ہے حضرت حسن تے مولا حسین سجیدہ بی بی فاطمہ تے مولا علی رضوان اللہ کی علی مجمعین عوضوں اہل بیت بنے جدو اے آیت نازل ہو چکی سی عوض بعد اندر حضور دی دعا دے سریعے اے آل بیت اندر شامل ہوئے اللہ اے اکبر اللہ اللہ آو چاند بات آل بیت دی شان اندر کر کے اپنی بات نو اختدام دلے آئیے صحیح مسلم اندر واقعہ موجودے سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالی اے تابین اے تابین اے نو آ کیا جاندہ ہے جنہیں صحابین اے امان دی حالت اندر ہوئے کیا ہوئے اللہ اکبر پیارے عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمت اللہ حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نو دنال ایک واری ملاقات کر دینے مل دینے حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی نو فرما دینے اے پیارے عبد الرحمن زبان میرا دل چاندہ ہے کہ میں تنگے کہ انج دا توفات دیوان جو میں سننے محمد زبان ویچھو سننے ہے او کےڑی زبانے جدے بارے رب دا قرآن بولے آئے فرمایا وَمَا يَنطِقْ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّنِ اُوْحَا اَوْحَا طفع دےا کرو تے حزور دیو حدیث داوی طفع دے دیا کرو اللہ اللہ اے دے طوفع دھتوفہ دنیا دے اندر موجود ہی نہیں ہے حضرت عبد الرحمن عرض کر دینے کیوں نہیں کیوں نہیں پیارے قعب بن عجرہ کیوں نہیں انجدہ طوفع ضرور دے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ سیدنا قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی نو فرما دینے پیارے عبد الرحمن ایک ویری اسی سونے نبی جی دی خدمت عالی اندر حاضر ہوئے آ کر کیا رز کیتا ہے حضور جدو تو انو سلام بلانا او دو تیسی آکھ دین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تو انو سلام بلان دین مگر سونے ہو اللہ نے تی قرآن اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیم فرمایا اللہ کریم نے ایمان والے ہو تسی درود پڑھو میرے محمد تسی سلام پڑھو سونے محمد حضور سلام دا طریقہ تے تسی سکلا چھڑیا مگر درود کینے پڑھیے پیار پاک پیغمبر نے فرمایا اللہم صلی علیہ محمد علیہ آل محمد تسی آکھوں گیتے درود پاک دی فضیلتے شان اہل بیت کی تے رہ گیا آو توانو درود پاک اندر شان اہل بیت بکھائیے اللہ دے نبی نے درود دسے اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد یعنی جتے سنے محمد تے رحمد دی دعا کیتی جائے گی اہل بیت واسطے آل رسول یعنی آل محمد واسطے بھی دعا کیتی جائے گی اللہ اللہ اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد جدو تک اہل بیت درود نہیں پڑھیا جاندہ ہے ساڑھی ازان او دو تہیں ازان نہ مکملے جدو ازان تو بعد جدو تہیں جناب درود پاک نہ پڑھیا جائے او دو تک ساڑھا اے خطبہ جمعہ چل مبارک دھو رہے جدو تک سونے محمد درود نہ پڑھیا جائے اہل بیت درود نہ پڑھیا جائے ساڑھے تہ سارا دین اسلام ہی ادھو رہے جدو تک اہل بیت نال محبت اظہار نہ کیتا جائے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میرے ویر سن ذرا ہے یعنی پیارے عبد الرحمن تابی پیارے کعب بن عجرہ صحابی اللہ اکبر اللہ یہ آخری آخری وقت اندر پیارے کعب بن عجرہ رضی اللہ یعنی اگر صحابہ آل بیت نال معاد اللہ میں جناب اللہ اکبر بغض رکھ دے تے پھر صحابہ اکرام آل بیت دی شان کیوں بیان کر دے انجویت بیان کر سک دے سرنا کہ اللہ صلی علی محمد کما صلی تعالی وعلا آل محمد پڑھ دینا وعلا آل محمد تابی اگر بغض ہند آئے پر میرے ویر بغض صحابہ دے بار انا دے دل اندر صحابہ دے دل اندر اہل بیت دے بار کوئی بغض نہیں سی او ایک اور مثال چنان دے چلے جائیے اے ویسی مسلم اندر واقعہ موجود تین تابی تے ایک صحابی دا واقعہ سیدنا یزید بن حیان سیدنا حسین بن سبرا اور سیدنا مسلم بن عمر بن مسلم رحمہ اللہ تین تابی جناب پیار زید بن عرقم رضی اللہ تعالی نو دے خدمت اندر حاضر آکر کی عرض گرد دینے پیار زید تسی بڑے خوش نصیب بڑے بھاگا والے بڑے سبحان اللہ تسی سونے محمد نو اپنی آکھ دین آلوے کے آئے سونے حضور دی زبان اقدس ویچوں تسی حضور دیا سونیا سونیا باتا سونیا اللہ اکبر اللہ اللہ پیار زید جی سانو نو 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 حضرت زید بن عرقم رضی اللہ اللہ نو فرما دینے او یارو ہن میں بڑھرا ہو چکے آئیں ہن میرے جناب زین میرا کمزور ہو چکے بڑا پیدی وجہ کر گے ہن میں نو حضور دیا حدیث آئی کچھ یاد نے کچھ بھول گئی آئیں میں ڈر دیا نہیں سنان دا کدھر حضور دے فرمان اٹھنا ہو جائے اللہ اکبر اللہ اللہ پیار زید فرما دینے ہاں اکبات میں چنگی طرح یاد حضور علی صلات و السلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منور دے درمیان اندر ایک خوم نامی جگہ او تھے کھڑے اکر حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرما پیار محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اللہ دیا تعریف حمدہ سنا بیان کر دینے اوہ دے بعد میرے نبی جی نے فرمایا صحابیوں میں تو آٹے اندر دو چیزیں چھڑ کر جا رہے ہیں انہ لکدیوی نہ بھولنا انہ لکدیوی نہ چھڑنا دو چیزیں میں تو آٹے اندر چھڑ کر اس دنیا فانی مچھڑ جانے یو جو انہ میتوں و انہ ہم میتوں و ما محمد الا رسول قد خلط مل قبل رسول افا امات او قتل قلب تم علا عقاب کم یعنی سارے نبی اس دنیا تو گزر گئے میں اس دنیا تو چل جام اللہ اکبر مگر میرے جان دے بود دو باتان کدینا بھولنا کدینا چھڑنا اے نانو مضبوطی دے نال پکڑے رکھنا اکتے کتاب اللہ اللہ دی کتاب جنو قرآن مجید بولے آجان دا اکتے قرآن مجید انہیں چھڑنا کیوں جو یہ نور ہدایت ہے ہدایت والا نور اے دے اندر اللہ کریم نے ہدایت دیا روشنائیاں رکھی آنے انہوں قدی نے چھڑنا اور دوسرا اللہ دے لبیل تینواری فرمایا اللہ دعوا ستاجے میں تو آنو اپنے اہل بید دے بار 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 کہہ رہے آئے کہ انہ دے عزت کرنا انہ دے بار قدی نہ بھولنا انہ نو قدی بغز دی نظر نال نا دیکھ نا دن نال پیار اور معبت رکھ رکھ اللہ اور سعاب نے بغز نہیں رکھ معبت دائزار کر کے وکھایا حضرت زید بڑھ رہنے کے نہیں جب یہ بات پیان کر رہے ہیں بوڑے نے پیارے زید بوڑے ہو چکے نے تنہ تابعہ نے بات آ کر کے پوچھی یعنی آخری آخری صحابہ اندر نا دا شمار یعنی سارے صحابہ نے آہل بیعت دن محبت دائزار کر کے وکھایا قدیوی کسے بھی صحابی نے آہل بیعت دے بارے آل رسول دے بارے قدیوی کو جناب اللہ اکبر غلط بات نہیں بولی اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ذرا توجہ فرمان مستدر کہا اندر بات موجود آخری آخری دو بات بیان کر اپنی بات ختم کر اللہ اکبر مستدر کہا امام حاکم رحم اللہ تعالی اپنی مستدر اندر بات لکھ دین نا حضرت حسن اور پیار حسین رضی اللہ رضی اللہ تعالی نو نا نا اللہ اللہ پیارے نبی جی خود یا حسن خود یا حسن خود یا حسن میری پیارے حسن پکڑ لے پکڑ لے حسین پکڑ لے انہو گرا دے انہو ڈھال اللہ اللہ ای گھوڑ اندر مجھ بار بار حضرت حسن فرمار خود یا حسن پکڑ لے انہو انہو گرا دے پیاری اممہ جان سیدہ طیبہ طاہرہ امی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لوگ تے گلن کرن والے انجوی آکھ دیننا کہ سیدہ اممہ جان عائشہ صدیقہ آہل بیت دین آہل بغض رکھن والیاں معاہد اللہ العیاد باللہ نعوذ باللہ حالاکہ امی جان دی بات نہیں ہے سیدہ اممہ جان عائشہ بولیاں عرض کردیاں نے حضور تو انہو حسن زیادہ پیارے لگ دینے تسیہ کائندہ کرے خودیا حسن خودیا حسن حسن نو پکڑ لے حسن اے حسن حسین نو پکڑ لے کیا اند تسیہ تاں بات میان کر دے ہو کیوں جو تو انہو حسن نال زیادہ پیارے پیارے لبی جی فرما دینے نہیں نہیں میری عائش نہیں نو حسن وی پیارا تے میرا حسین وی پیارا نہیں نو تے دوں وی پیارے نے مگر جبریل آئے کھڑو تے نے او پیارے حسن نال مخادب نے او بار بار گئی جا رہے نے خودیا حسین خودیا حسین اے حسین پکڑ لے حسن نو گرا دے حسن نو ڈھالے میں حضرت حسن دی طرفوں آن یعنی ایک دوسرے دن آل اے میں گھوڑ گھوڑا رہے نینہ پیارے نبی جیے پیار والیاں باتاں وی ایک رہنے اور محبت دی کشتی لڑا رہنے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے میرے ویر میرے بھائی یہ جناب شان اہل بیعت چاہے ازواج متحرات دی بیان کی تھی جائے چاہے جناب پیارے حسن نو ڈھالے سیدہ فاطمہ مولا علی المرتبہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دی بیان کی تھی جائے مگر او دو تک شان اہل بیعت دا حق دا نہیں ہو سکدہ جدو تک کوئی عمل والی بات نہ مل دی ہوئے آونا تو آن ایک عمل والی بات سنا گھر کے اپنی بات میں اختیدام دے لے آئیے سنن نبی داوود اندر بات موجود ہے مولا حسن پیارے نبی جی دے نوا سے حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن نوا سے رسول حسن جگر گوشہ بطول حسن بنت حلالہ 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 کو اکبر ابن علی حسن پیارے علی جی دے دل دے ٹکڑے حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک واری پیارے ابو بکر ورمان دینے اے پیارے علی جی اے تو آڑے حسن و حسین تو آڑے بیٹے لگ دینے اے دے کتے میں لگ دا جو سون محمد لگ رہنے سون محمد دی مشابیتے صل اللہ علیہ وسلم پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ورمان دینے لوگوں میں ایک واری سون محمد نے اپنے گول بولا لے آئے حضور علیہ السلام نے برمایا ہے اے میرے پیارے حسن میں تینوں ایک دعا دسنا و دعا یاد کر کے قنوتے وطر اندر پڑھیا کر یعنی وطر اندر و قنوت یعنی دعائے قنوت پڑھیا کر اللہ اللہ دعا کے لئے آج کل الحمدللہ اہل الحدیث اوائی دعا بردائی کری دعای اللہم نهدینی فیمن عدیت وعافینی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارکلی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارت ربنا وتعالیت پیارے حسن نے اے دعا سکھائی لیسے جڑی دوسری دعا ہے اللہم انہا نستعینکا اے علی جڑی دعائے اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غالباً ثابتے اللہ کو اکبر یعنی حضرت عمر دائے عمل اللہم انہا نستعینکا اے دعا بھی پڑھی جا سکھ دیئے مگر زیادہ فضیلت والی دعا وہ ہے جو حضور نے پڑھائی اور اہل بیعت جو سونے حسن نے پڑھ کے وکھائی اور اسی الحمدللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا دنال پیار اور محبت صرف دعوے ہی نہیں اللہ کو اکبر بلکہ انہا دنال اسی جو انہا نے عمل کمایا ہے وہ دیتے عمل کرن دیوی کوشش کر دیا میں تے ایئی دعوت دیا گا کہ جو اہل بیعت دا عمل ہے وہ صحابیان دا عمل ہے اور آج دے الحمدللہ وہاہبیاں دا عمل ہے اور اسے طرح سارے مسلمانانوں اہل بیعت دنال صحابہ دنال محبت کر دیا ہویا اونا دے عمل دے مطابق عمل کرنا چاہید ہے اللہ کو اکبر پھر اس طرح کیوں نہ اپنی بات مقاما کہ اہل بیعت دیا شانہ نرالیا بھئی اہل بیعت دیا شانہ نرالیا آل محمد اتے ہون سلامیا آل بیعت دیا شانہ نرالیا منکرین آل بیعت جہنمی رزیل نے منکرین آل بیعت جہنمی رزیل نے آل بیعت دے اصحاب وکیل نے یعنی آل بیعت دی وقال صحابہ نے کی تھی اللہ اکبر اللہ اللہ منکرین آل بیعت جہنمی رزیل نے آل بیعت دے نامو سے آل بیعت دیا کر پیرے داریاں حرمت آل بیعت دیاں کر پیرے داریاں پیرے دارہ ملسا جنت سرداریاں پیرے دارہ ملسا جنت سرداریاں جنت سلامیاں تے عیش فراخیاں اہل بیعت دیاں اہل بیعت دیاں شانان رالیاں آل محمد تے ہون سلامیاں انما یرید اللہ لیضیب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرہ آل بیعت دیاں آل بیعت دیاں آل بیعت دیاں